موسیقی اسلام علیکم سٹوڈنس آئی ایم زین تغسوم زین اکیڈمی کی جانب سے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگ شدمت میں حاضر ہوں انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم ریجیڈیٹی آف سالیڈ جو ہے جو سیکنڈ پراپٹی ہے ہمارے پاسٹ سالیڈ کی اس کو ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے زین اکیڈمی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل ایکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہر آنے والے موڑی اپ ڈیٹ جو ہے وہ مل سکے تو باہر سٹارٹ کرتے ہیں ریجیڈیٹی ریجیڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ سختی یا ہارڈنیس مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی سالیڈ ہے ہمارے پاس وہ کیا ہے ہارڈ ہے کیا ہے ہارڈ ہے سخت ہے یہ سب کو پتہ ہے تو ریجیڈیٹی سالیڈ کی ایک پراپٹی ہے مطلب یہ ہے کہ سالیڈ جو ہے وہ جتنی بھی سالیڈ ہیں آپ لوگ آس پاس دیکھیں سٹون جو ہے اس کے علاوہ ٹیبل جو ہے اس کے علاوہ بلپ جو ہے اس کے علاوہ موبائل جو ہے یہ جتنی بھی سالیڈ ہے آپ لوگ خود سوچیں وہ سارے کے سارے جو ہے سخت ہوں گے ہارڈ ہوں گے تو یہ اس کی کیا ہے سالیڈ کی پراپٹی ہے کیا ہے پراپٹی ہے اب یہاں آپ نے ایک question create ہوتا ہے کہ یہ سخت کیوں ہوتا ہے یہ سالیڈ جو ہے یہ سخت کیوں ہوتا ہے liquid ہمارے پاس سخت نہیں ہے جس شیپ میں جس کانٹینر میں آپ ڈالیں گے وہی شیپ یہ اختیار کرے گا اس کے علاوہ گیس جو ہے وہ تو بالکل سخت نہیں ہے لیکن یہاں پہ جو question create ہوتا ہے کہ سالیڈ کیوں سخت ہے کیوں ہارڈ ہے ریڈیڈی اس کی کیوں ہے تو اس کا جواب ہمارے پاس یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس فرض کرے یہ ہمارے پاس ایک سٹون ہے کیا ہے سٹون ہے سٹون ہے یا ہمارے پاس یہ جو ہے ایک table ہے تو table بھی solid ہے stone بھی solid ہے اس کی علاوہ ہمارے پاس اگر mobile میں لے لو تو mobile جو ہے یہ بھی ایک solid ہے کیا ہے solid ہے تو solid کی example آپ لوگ خود سوچیں آس پاس دیکھیں جو بھی سخت چیز آپ کو نظر آئے وہ آپ کے پاس solid ہوگا اب ہم آتے ہیں کہ یہ سخت کیوں ہوتا ہے ہارڈ کیوں ہوتا ہے solid تو solid جو ہے ہمارے پاس اس میں جو particle ہوتے ہیں particle وہ closely pack ہوتے ہیں کس طرح پاس ہوتے ہیں فرض کرے یہ ایک particle ہے یا molecule ہے دوسرا ہے یہ تیسرا ہے اسی طرح میں سب کو بنا دیتا ہوں تو یہ کیا ہے ہمارے پاس یہ آپ کو جو particle نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس مالیکیل ہے یا particle آپ consider کرے یا مالیکیل consider کرے تو solid جو بھی چیز ہے اس میں جو particle ہوتے ہیں اس میں جو molecule ہوتے ہیں وہ closely pack ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں closely pack ہوتے ہیں ان کی بیچ intermolecular space جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے جب intermolecular space کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ intermolecular force زیادہ ہوگا ایک ہے intermolecular force ایک ہے intermolecular space اس میں آپ لوگ انہیں differentiation کرنا ہے space مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک particle ہے یہ particle ہے اور یہ ان کی بیچ کتنا space ہے کیا ہے space ہے اور space کی علاوہ جو force ہے مطلب جو intermolecular force ہم کہتے ہیں کہ یہ attract کتنا کرتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو کتنا attract کر دیتا ہے تو اس کو ہم force کہتے ہیں اور space ان کی بھی جو space ہے اس کو ہم space کہتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ جو solid مالیکیل ہے جو solid میں مالیکیل ہوتے ہیں ان کی بیچ intermolecular space اس طرح space بہت کم ہوتا ہے بہت ہی کم ہوتا ہے جب intermolecular space کم ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ intermolecular force زیادہ ہوگا کیوں زیادہ ہوگا کیوں کہ اس کی بیچ space کم ہے وہ ایک دوسرے کو strongly attract کرتے ہیں اسی وجہ سے space کم ہے اگر آپ لوگ کو کوئی یاد ہو liquid کی جب property ہم پڑھ رہے تھے فرض کریے ہمارے پاس ایک بیکر ہے یا container ہے تو ان کی مالیکیل میں space بہت زیادہ تھی intermolecular space جو تھی وہ زیادہ تھی as compared to solid اور کامتی as compared to gases تو میرا مقصد یہ ہے کہ rigidity یا solid جو ہے ساخت کیوں ہوتا ہے تو یہ ان کی بیچ جو ہے for space کام ہوتے ہیں strongly ایک دوسرے کے ساتھ پیک ہوتے ہیں اور نا یہ motion یہ solid کے جو مالیکیل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پہ vibration کر سکتا ہے لیکن motion نہیں کر سکتا مطلب یہ اس کی main position ہے main position یہ تھوڑا وہ اوپر جا سکتا ہے نیچے آ سکتا ہے اس side پہ آ سکتا ہے اس side پہ آ سکتا ہے لیکن یہ اس اپنی main position جو ہے اس کی یہ چوڑ نہیں سکتا مطلب یہ اس جگہ سے یہ ادھر نہیں آ سکتا کیا نہیں کر سکتا ادھر نہیں آ سکتا اپنی ہی main position پہ vibration کر سکتا ہے لیکن ادھر نہیں آ سکتا motion نہیں کر سکتا تو یہی وجہ ہے کہ solid ہمارے پاس کیا ہے hard ہے ساخت ہے اس مالیکیل کی وجہ سے ہے کہ ان کی بیچ space نہیں ہوتا اس کے علاوہ اگر آپ solid جو ہے اس کو آپ توڑے تو آپ کو energy لگے گی آپ اس کو آسانی کے ساتھ نہیں توڑ سکتے کیوں نہیں توڑ سکتے کیونکہ ان کی مالیکیل ایک دوسرے کے ساتھ closely پیک ہوتے ہیں intermolecular force بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ strongly bonded ہوتے ہیں تو یہ آپ آسانی کے ساتھ نہیں توڑ سکتے کیوں نہیں توڑ سکتے کیونکہ یہ ہمارے پاس hard ہوتے ہیں سخت ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ اس کو توڑے بھی مطلب یہ ہے آپ نے اس پتر کو یا اس stone کو توڑ دیا ادھر در میں میں تو یہی stone پھر یہی structure دوبارہ نہیں بنا سکتا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو توڑ دیا تو یہی structure پھر آپ کو نہیں ملے گا تو rigidity ہمارے پاس کے سائلٹ کی کسی بھی سائلٹ کی سختی پن یا ہمارے پاس hardness جو ہے یہ ہمارے پاس سائلٹ کی کہہ پراپٹی ہے تو امید ہے کہ ویڈیو کی دوری کو کتاب لوگ سمجھ آئی ہوگی اگر سمجھ آئی ہے تو لائک کریں شرگ روس ہوتا سمجھ شاہر اور کوڑ بھڑے شکریہ ہامین کوڑی استمال بھینم شئیوڑا ٹی یمید خیارہ چه inspector